مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہمیں لوگوں کے درمیان صلوصفائی کروانے کا حکم دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کیسی واقعی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو دل کی محل کچل دور کر کے اسے جلا بخشے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی عصردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں ان کے پروردگار نے رسول بنا کر مبعود فرمایا پھر ان کی اطاعت کو ان سو جن سب پر فرض قرار دیا اللہ تعالی رحمتی نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر جو کفر و شرک شکوک و شبہات اور پورے عمال سے پاک ہو چکے تھے حمد و صلات کے بعد مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرو اور اپنے دلوں کی اصلاح کر لو جب تمہارے دل دروس ہو جائیں گے تو تمہارے حالات و واقعات بھی دروس ہو جائیں گے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہیں آنی شہیئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو مسلمانوں دین کے بنیادی اور عظیم ترین قوائد و زوابط میں سے ہے کہ اشتیال انگیز لڑائیوں اور آپسی اختلافات و تنازعات کا تصفیہ کیا جائے آپس میں متنفر دلوں کو جوڑا جائے سلو سفائی کی فضا قیم کی رہے کیونکہ آپسی تعلقات میں اختلاف و بگاڑ کا پیدا ہونا دین میں خلل و نقصان اور مسلمانوں کے دوران فتنے کا باعث ہے ابن العالی شیبانی نے اپنی وضیعت میں کیا خوب کہا دلوں میں کینہ کپٹ رکھنے اور کتا تعلقے سے باز رہو چاہے وہ آپ سے دور ہوں یا آپ کے ساتھ سرے محفل تمہارا آپسی اتحاد و اتفاق اور باہمی صلاح ہو درستی تمہاری لمبی عمر جکر خیر کا باعث ہے مسلمانوں لوگوں کے درمیان سلو سفائی کروانا ایک جلیل قدر خصلت اور عظیم المرتبت خوبی ہے جو کینہ کپٹ بغض و حسد دلی رنجش اور قدورت کو نکال دیتی ہے اور اس سے عداوت و دشمنی لڑائی جھگڑے اور غیز و غضب کی آگ بھی بجھ جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو لڑائی جھگڑا کرنے اور باہمیں دستوں گریبان ہونے والوں کے درمیان فیل فور سلو کرانے اور جھگڑا ختم کرانے کا حکم دیا ہے تو جب بھی لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف رونما ہو یا ان کے نفوس ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے آمادہ ہو یا اسلحہ پکڑنے تک نوبت آ پہنچے تو فورا انہوں کے درمیان سلو کرانا واجب ہے ارشاد باری تعالی ہے بس تم لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے مومنوں کو تاقیدی حکم ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہے اور آپس کے تعلقات کو درست رکھیں اور ارشاد باری تعالی ہے اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان سلو کرا دو اور بس چید ارشاد فرمایا مومن تو بھائی ہی ہیں بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلو کروا اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ تعالی نے میاں بیوی کے متعلق یوں ارشاد فرمایا اور اگر عورت اپنے خامن سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح سلو کر لیں اور سلو بہتر ہے مسلمانوں لوگوں کے دل میں سلو کروانا عظیم ترین عبادات اور بہترین نیکیوں میں سے ہے جیسا کہ ابودردار رضی اللہ تعالی عنہ حسین مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں روزے نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات والے عمال نہ بتلاوں صحابہ نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور تعلقات میں پھوٹ ڈالنا تو دین کو موند دینے والی خاصلت ہے اور اگر خصائص حسنہ کو جمع کر لیا جائے تو من جملہ وہ دو چیزوں کی طرف لوٹیں گے نمبر ایک اللہ جلہ جلالوں کے حکموں کی تعمیل و تعظیم نمبر دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لئے قدو کاوش اور بعض صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جو شخص مقام مرتبہ میں عبادت گزانوں کے درجے تک پہنچنے کا مطمئنی ہو تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان سلو کرائیں ان میں عداوت و دشتنی پیدا نہ کریں اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر روز جس میں سورج تلو ہوتا ہے صدقہ ہے تم دو آدمیوں کے درمیان عدل کرو یہ صدقہ ہے اور تمہارا کسی آدمی کی اس کے جانور کے متعلق مدد کرنا اسے اس پر سوار کر دینا یا اس کی خاطر سواری پر اس کا سمان اٹھا کر رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے اور ہر قدم جس سے تم مسجد کی طرف چلتے ہو صدقہ ہے اور تم راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے بخاری و مسلمین سے روایت کیا ہے اس حدیث میں دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنے سے مراد ان کے درمیان عدل و انصاف سے سلو کرا ہو مسلمانوں سلو پسند اور حقیقی مسلم لوگ ہمیشہ آپس میں چگڑنے والے لوگوں کے درمیان سلو کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے اور اس کے اسواب و محرکات کو جڑ سے کٹنے کے لیے تگدو کرتے ہیں جب بھی دو افراد کے دمیان کا تعلقی ہو ان میں اختلاف پیدا ہو تو اسے رفع دفع کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہر اونچ نیچ پرداشت کرتے ہیں معاملہ حل کرنے کے لیے قاسدین بھیجتے ہیں دیگر اہل ہل و عقد کو اس معاملے میں داخل کرتے ہیں تاکہ اختلاف و انتشار کی بیڈائے اتفاق و اتحاد قائم ہو سکے نفرت انگیزی اور دوری کی بیڈائے لوگوں میں قربت پیدا ہو سکے قتل و قتال غاردگری اور دسترازی کی بیڈائے دستگیری اور باہمی معاملت کی فضاء قائم ہو سکے آپسی مخالفت کی بیڈائے لوگ ایک دوسرے کے دست و بازو بن سکیں ارشاد باری تعالی ہے ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی شخص پشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان سولو کرانے کا حکم دے اور جو شخص ایسے کام اللہ کے رضا جو ہی کے لئے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا عجر عطا کریں گے سحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یبن عمر بن عوف کی کچھ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا تو نبی صلو اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اپنے ساتھ لے کر ان کے پاس گئے اور ان میں سولو کروائی بخاری مسلم نے اس سے روایت کیا ہے اور صحیح بخاری میں ہے اہلِ قبعہ آپس میں جگڑ پڑے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پتھر چلانے لگے تو جیسے ہی آف صلو اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آف صلو اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ چلو ہم ان کے درمیان جا کے سولو کروائیں مسلمانوں سولو صفائی میں اخوت و بھائیچارگی پروان چڑھتی ہے عزت و عبرو محفوظ رہتی ہے امن و سکون کو فروغ ملتا ہے توفیقِ الہی اور برکاتِ الہی کا نزول ہوتا ہے بڑی بڑی خیرات اور بیشمار برکات کا حصول ہوتا ہے اور عدل و انصاف اور مبنی صلح جس سے لوگوں کو دلی سکون ملتا ہے اختلاف و نزا ختم ہوتا ہے وہ جدہ جدہ رہنے سے بہت بہتر ہے کیونکہ اختلاف و انتشار عداوت و دشمنی اور بغض میں آگے نکل جانے سے انسان ایسی بڑی برائیوں میں ببتلا ہو جاتا ہے جو رسوائی زلت نقصان کا باعث بن جاتی ہے مسلسل لڑائی جھگڑا نفرت انگیزی اور قتل و قتال میں ہی لگے رہنے والوں کو ذکر شر بری شہرت پر سکون زندگی میں خلل آرام دے نید میں رکھنا جسموں کی تھکاوت حاسدین کے ہنسی مزاق اور سکون و راحت سے محرومی کے سوا کیا حاصل ہوتا ہے یہاں تک کہ آخر کار ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کب تک تمہارا آپسی اختلاف جاری رہے گا کب تک تمہارا آپسی اختلاف جاری رہے گا اور کس بنیاد پر چیخ و پکار کس صدائیں بلند ہوتی رہیں گی اور کس چیز میں تم ایک دوسرے کی خلاف مکرو فریب کرتے رہو گے عداوت و دشمنی اور لڑائی جھگڑے کو کب تک ہوا دیتے رہو گے مسلمانو اللہ تعالی سے ڈرو ایک دوسرے کی کتہیوں کو نظر انداز کرو سرزت ہونے والی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے پیچھے مت پڑو ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالی کی جہو جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی بھائی بھن کر رہو اللہ تعالی کی خاطر باہم میل بلاب اور ایک دوسرے سے رابط روا رکھو نیکی تقوی میں ایک دوسرے کے معامن و مددگار بنو اختلاف و افتراک اور خواہش پرستی کو دور پھینکو اخوت و بہیچارگی محبت و مودد اور اجتماعیت کو مضبوطی سے تھامی رکھو میں نے جو بیان کی آپ لوگوں نے سمات کیا اپنی بات یہی پہ ختم کرتا ہوں میں اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں تم بھی سب اس سے استغفار کرو استغفار کرنے والے ہی کامیاب و کامران لوگ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کے لطف و کرم کا طلبگار ہوتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے لیے وہاں کوئی معمود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو بیماریوں سے مایوس لوگوں پر انام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دواء اور علاج کا بندوبست کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی اسردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندیاں اور رسول ہیں جن کے پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گمزن ہو جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حلاکت و طباہی کے گڑے میں جا گرتا ہے مسلسل ہمیشہ درود و سلام ناظر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کی نگرانی کا حساس اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھو اس کی اتعاد کرو اس کی نافرمانی سے بچو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مسلمانوں کتنے ہی گھر ایسے ہیں شخص کی شفاعت نہ ہوتی جس نے ان کے درمیان پیار کو برقرار رکھا اور محبت کو قیم رکھا تجارت یا ذراعت یا صناعت یا کسی اور پیشے میں دو شراکتداروں کے درمیان کتنی جنگیں چھڑ سکتی تھی اگر جامع حکمت درست رائے بہترین مشورہ خیر خواہ زبان اور فوری اصلاحی اقدام نہ ہوتا جس نے فتنے کو بٹا دیا اور جھگڑے اور اختلافاتی آنکھو بچا دیا اور جب لوگوں کے درمیان سلوہ کرانے والا شخص اپنے مالک کے حقیقی سے مدد مانگتا ہے اپنی نیت درست رکھتا ہے اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص پیدا کرتا ہے مناسی موقع محل ڈھونڈتا ہے آسان فہم اور تسلی بخش کو فتوب کرتا ہے تو اس کی محنت اور کوشش بیسے ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے جیسے بارش زمین کے لئے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان سلوہ کرانے کے لئے مسلح کو سلوہ کرانے والے کو شرعی اجازت ہے کہ وہ خوبصورت یادے اور اچھی باتیں کہے جو اس نے نہیں سنی ہے تاکہ اپنے بھائی کے دل سے بغض اور کی نہ نکال دے امی کلسون بنت اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی اکریم صلی اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا لوگوں کے درمیان سلوہ کرانے والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ خیر و بنائی کی بات کرتا ہے اور خیر و بنائی کی بات ہی پھلاتا ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے درمیان سلوہ کرواتا ہے وہ قابل مسلمت جھوٹا نہیں ہے بلکہ وہ نیکی اور احسان کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صالحین اور اصلاح کرنے والوں میں سے بنائے ہدایت کی راہ دکھانے والے اور تمام مخلوق کی شفات کرنے والے نبی احمد پر درود و سلام بھیجے کیونکہ جس نے ان پر ایک بر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت ناظر فرمائے گا اے اللہ ہمارے نبی اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ناظر فرما اے اللہ خلفائی راشدین اور انچی شان والے اور بلند مرتبہ ہی دائر یافتہ ابو بکر و عمر رثمان و علیہ آپ کے تمام صحابہ اکرم سے راضی ہو جا اے کرم کرنے والے اے بڑی عطا کرنے والی ذات اے اللہ اسلام اور رثمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما شرک و مشرکین کو دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کو سازش کرشانے والوں کی سازشوں سے مکاروں کی مکاریوں دشمنوں کی اعداوت اور حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار اے ہمارے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اے اللہ ہماری سرحدوں کے تائین فوجیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے ملنے والے شہدہ کو درجات بلند فرما ان کے زخمیوں کو شفایہ فرما اور ان کو صحت سلام کی ان کے گھر والوں کی طرف اٹھا دے اے تمام جہانوں کے پالر انہار اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے سرپرد خادم حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق اطاف فرما جس چیز سے تو محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے اور نیکی اور تقوی کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ان کے اولی احد اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اشترز کی توفیق اطاف فرما جس میں اسلام کی شانش حاکت ہو مسلمانوں کا خیر اخلائی مزمر ہے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اطاف فرما مصیب عزتوں کا اطاف فرما اے اللہ فلسطین بھائیوں کی مدد فرما ظالم و جابروں اور غاسبوں کے خلاف ان کی مدد فرما اے اللہ مسجد اقصہ کو ان کی گندگی سپاہ کر دے فلسطین میں ہمارے لوگوں کی حفاظت فرما ان کی مصیبتوں کو دور کر دے ان کی جلدی فتح اطاف کر دے ان کی لغزشوں کو معاف کر دے ان کی تقالیف کو دور کر دے ان کے قیدیوں کو ازاد کر دے ان کے بیماروں کو شفاہ اطاف کر دے ان کے منہ والوں شہدہ کو لندر جاتا فرما اے اللہ ہماری دعا قبول فرما ہماری قطار کو سن لے اے کریم اے عظیم اے رحم کرنے والے رب